نہ ہی پیزا نہ ہی فرائز آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے رول سموسے پکوڑے سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور یہ ہے پیزا فرائز یہاں پہ سے لوڈیڈ فرائز بھی کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی اوپ سب کیریس سے ہوں گے تو چلیں اسے جلدی سے بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے فرنچ فرائز جو ہیں وہ فرائے کر لینے ہیں گھر پہ آلو کاٹ کے اور وہ جو سارے سٹیپس ہوتے ہیں پانی میں بگو ہیں یہ وہ تو ایک فرائز کی ریسپی میں آلڈی شیئر کر چکی ہوں تو آپ اسے بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن ٹائم سیف کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ سٹور باٹ ہی یوز کر لیا تو فرائز کو جو ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے آن دی ادھر ہینڈ ہم کیا کریں گے کہ چکن نگیٹس یا کوئی بھی بیگ چکن اگر آپ کے پاس رکھا ہے تو اسے آپ نے بیگ کر لینا ہے یا پھر آپ کوئی بھی میرینیٹڈ چکن یوز کر سکتے ہیں آپ چکن تکا بوٹی یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی میں آپ زنگر چکن یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے سارے چکن میں سکھا چکی ہوں آپ میری کوئی بھی ریسپی فالو کر سکتے ہیں میں نگیٹس بھی سکھا چکی ہوں تو بس اسے یہاں پہ میں نے ائر فرائر میں رکھ دیا ہے اور بارہ سے تیرہ منٹ میں اس کو بیگ کروں گی تو رفلی سکس منٹس آن ایچ سائیڈ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو میرا انسٹاگرام کا پیج ہے وہاں تو آپ نے مجھے مست فالو کرنا ہے اچھا یہاں پہ فرائر کے ساتھ ساتھ ہی ایک دو منٹ سے ہی یہ چکن نگٹس بھی بیک ہو گئے ہیں تو بس اسے جو ہے وہ اب آپ نے چھوٹ چھوٹے چنگز میں کٹ لینا ہے اچھا میں جو آپ کو کانٹوٹی بتا رہی ہوں وہ تین سے چار لوگ کے لیے انف ہوگی اور آپ اس کو جتنا چاہے بڑے پیمانے پر بنا لیں دعوت کے لیے بنا لیں دعوت کے لیے تو ایک بہترین اور یونیک ریسپی ہے اسان بھی ہے کیونکہ ہر بار نا چیزیں تھوڑی چینج بھی ہونی چاہیے وہی ریپیٹڈلی میکرونی پاستے سے لوگ بھی بزار ہو جاتے ہیں تو یہ فور اچینج بہت اچھی ریسپی ہے تو یہاں پہ ہمارے فرنچ فرائز بھی فرائے ہو چکے ہیں آن دی ادھر ہینڈ چکن بھی رڈی ہو چکی ہے اب ہم تیار کریں گے اس کی ایک سپیشل یا سیکرٹ ساوس کہہ لیں جس کے بغیر یہ ریسپی نامکمل ہے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے آدھا کب کے جتنا مینیز ون ٹیبل سپون جائے گی ہارٹ ساوس یا چلی ساوس اور ایک ٹیبل سپون ہی آپ نے ایڈ کر لینی ہے کیچپ ون ٹیسپون اس میں جائے گا لیمن جوز ہاف ٹیسپون لہسن کا پاورڈر یعنی کہ کارلک پاورڈر ایک چتھائی ٹیسپون کالی مرچوں کا پاورڈر اور ہاف ٹیسپون آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اگنالیز اور اسے مکس کر لیں کوئی بات نہیں اگر یہ ساوس تھوڑی ایکسٹرا بھی بن جائے آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے فریج کے اوپر دریزل کر کے کھا سکتے ہیں کیونکہ میرے بچوں نے بھی یہ کیا تھا اب اس کی کرتے ہیں لیرنگ اور اس کو دھیان سے دیکھئے گا تو سب سے پہلے آدھے فریج مطلب ہاف ہاف آپ نے کر لینے ہیں ایک لیئر آپ لگائیں فرنچ فریج کی ایک لیئر آپ نے لگا دینی ہے جو چکن ہے جس بھی فارم میں ہیں نگٹس ہیں یا تلیوی چکن ہے یا گریل کیوی ہے جو بھی ٹھیک ہے چکن ایڈ کر دی پھر آپ نے ایڈ کر دینے ہیں آلیوز اچھا میں نے جو ٹاپنگز یوز کی ہیں دیار دہ بیسٹ فور دس ریسپی لیکن آپ دیکھ لیجیے گا کوئی ایک کا چیز آپ مطلب کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ بھی چینج پھر یہاں پہ میں نے چاپ کیوی پیاز ایڈ کی ہے جو کہ مجھے اس میں بہت اچھی لگتی ہے پھر آ جائے گا بیل پیپرز یعنی کہ شملا مرچ موسٹ امپورٹن اس میں جائے گا چاٹ مسالہ جھین وہ بھی ایک سیکرٹ ہے مطلب آپ بزار میں ریسٹرانٹس میں جب کھاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں لیکن میں ہوں تو بس آپ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں میری ریسپی پر سند کرتے ہیں تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے اچھا چاٹ مسالہ میں نے سپرنکل کیا ہے ہاف ٹی سپون اور جو سوس تیار کی ہے وہ یہاں پہ میں نے ٹریزل کر دی ہے اچھا میں نے ذرا کم ایڈ کی مجھے یہ تھا کہ بچے شاید زیادہ سوسی ہو جائے تو کھائیں یا نہ کھائیں لیکن آپ لوگ سوس کو بھی ہاف این آف کر کے بس پوری آپ نے ڈال دینی ہے اچھا اب یہاں پہ سوس کے بعد آ جائے گا مزرائلا چیز یہ ٹوٹلی آپ پہ ہے کہ کتنا زیادہ آپ چیز ہی بنانا چاہتے ہیں پٹ فور دس سپیسیفک ریسپی میں ریکمنڈ کروں گے کہ آپ ذرا چیز دل کھول کے ڈالیں پھر ہی مزا آئے گا پھر وہی لیڈنگ کا سٹیپ آپ نے ریپیٹ کر دینا ٹھیک ہے فرائز چکن چاٹ مسالہ اراؤنڈ ہاف ٹی سپون کٹیوی پیاز آلیوز شملا مرچ آپ اس میں مشروبز ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر دی جائے گا اس سے ریسپی خراب ہو جائے گی کوئی بھی سموکی کیم آگر بنایا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا پھر دوبارہ سے میں نے چیز ایڈ کی ہے اور دوبارہ سے ساوس تو دیکھیں یہ لیئرنگ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی اس نے بیک ہونا ہے تو پھر سٹیپ با سٹیپ یہ چیزیں ایک لیئر میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ جو سارا مسالہ ہے یہ جو سارے فلیورز ہیں یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں اچھا آخر میں میں نے ایڈ کیا ہے ہیلیپینو پیپرز اور تھوڑی سی یہ گارنش کے طور پر دش کی لک اچھی آئے تھوڑ تھوڑے میں نے آلیف پیاز اور پیپرز ہول کیے وہ میں نے دوبارہ سے سجا دی ہیں اور لیٹل پیٹ آف اور اگنو لیوز دوبارہ آئے گا تقریبا دو تین چھٹکی اچھا آپ نے رائٹ پہ بھی پانی کا گلاس دیکھا ہوگا تو یہ جب ریسپی میں بنا رہی تھی میرا روزہ تھا اور پھر فراز نے مجھے پانی لاکے دی اور کہا کہ پلیس پہلی روزہ کھول لو تو میں نے پھر خجور سے اور پانی سے روزہ کھول لیا تھا اچھا آپ نے میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اب یہ کے رمضان تو چلے گئے تو آپ یہ کے عید پر بنائیں پارٹیز وغیرہ کیلئے بنائیں یہ آپ کی سپر ہٹ ڈش جائے گی بہت ہی کوئی نیکس لیول اور انتہائی مزے کی یہ ڈش تیار ہوئی ہے اور روزہ افتار کر کے جب میں نے اسے کھایا تو میں نے ایک ہی بات بولی ہم میرے is the best اور مجھے سب گھر والوں سے بہت تعریف ملی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اپنے کو بہت پسند آئے گی سپیشلی بچوں کو انتہائی آسان اور پچرز آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنی انسٹرگرام پر یوزر نیم آپ کو پتہ ہمیندہ کچن اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ